لفظ دیو سائی دو الفاظ کا مرکب ہے یعنی دیو اور سائی مقامی زبان میں دیو کا مطلب جن وغیرہ کے ہیں اور سائی کا مطلب سایہ ہے یعنی ایسا علاقہ جہاں پر جنوں اور پریوں کا سایہ ہو یہاں کا موسم بڑا ہی بے اعتبار ہے کبھی کبھار گرمیوں میں بھی برفباری شروع ہو جاتی ہے جبکہ سورج اور بارلوں کے درمیان آنکھ مچھولی چلتی رہتی ہے یہ علاقہ کافی عرصہ تک انسانوں کی مداخلہ سے بچا رہا جس کی وجہ یہاں پر جنگلی حیات کا قصد سے ہونا ہے اپنی شدید موسم اور جنگلی جانوروں کی بوتات کی وجہ سے آج بھی اس علاقے میں انسانی آبادکاری ناممکن سی بات نظر آتی ہے یہاں کے پرسکون اور خاموش محول میں انسان کو اپنی دھڑکن تک سنائی دیتی ہے سطح سمندر سے چار ہزار میٹر کی بلندی پر دیو سائی کراکرم اور مغربی ہیمالیہ کی سرحدوں میں گھرا ہوا ہے آٹھ مہینوں تک یہاں حد نظر برف ہی برف نظر آتی ہے جبکہ سال کے بکیہ چار مہینوں میں ہر طرف رنگ برنگے پھولوں کی حکمرانی ہوتی ہے دیو سائی کے بیچوں بیچ یہ شیو سائی جیل ہے اسے دیو سائی کا دل کہا جاتا ہے مقامی زبان میں شیو سائی کے مانے اندھی کے ہیں یہ دنیا کی بلند ترین جیلوں میں سے ایک ہے برف میں ڈھکے پہاڑ کناروں پہ جنگلی پھول اور اس کا گیرا نیلے رنگ کا پانی دیکھنے والے کو عمر بھر کے لیے اس کے حسن کا عصیر بنا دیتا ہے